محقبہ موسمیات کے حوالے سے کچھ امپورٹن اطلاع آپ کو دینے جا رہا ہوں سولہ تاریخ کو جو ہے وہ وادی کشمیر کے سنٹرل کشمیر میں کپوارا میں گریز میں اور گاندربل کی پہاڑیوں پہ جو ہے وہ ہلکی برفباری دیکھنے کو ملے گی سولہ اور بیس تاریخ کو پھر سے بتا دوں کہ شام کو تیز توفان اور جو ہے وہ آندھی بھی دکھائی دے گی حالانکہ اسی حوالے سے مکمل طور پہ وادی کشمیر میں جو برفباری ہے وہ پچیس تاریخ کے بعد شروع ہوگی یعنی جنوری پچیس کے بعد وادی کشمیر کے الگ الگ ازلا کے اندر جو ہے الگ الگ مقامات پہ چاہے وہ ہائر ریچوں یا لو ریچوں وہاں پہ برفباری بارشیں آپ کو دکھائی دیں گی ہوا تینوں حضرات اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وادی کشمیر کے اندر لگاتار موسم خوشک ہے وائن دوسری اور کئی سارے علاقوں میں وارٹر بوڈیز کو جو ہے وہ دیرے دیرے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور کئی سارے علاقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جرنے یا جو جیل ہیں وہ بھی سوکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب اس میں دو بڑے پوائنٹس ہیں ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کل کے روز بھی صلاحات الاستقاہ نماز ادا کی گی انتناگ میں بیج بہاڑا میں یہ کچھ اپنے نامہ عمال ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی طریقے سے ہے کہ جناب یہ آزمائشیں ہیں عذاب بھی آ سکتا ہے اور ہم لوگوں کے اپنے عمال ایسے ہیں کہ اب اللہ کی ذات ہم سے راضی نہیں ہے اور اللہ کی ایک نیامت جو بارش ہے وہ بھی ہم لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں گے اس کو سینٹیفک حساب سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اب یہ موسم خوشک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہوتی کلچر ایگری کلچر اور ٹوریزم ان تینوں سیکٹرز میں کافی زیادہ نقصان بھی بڑھ سکتا ہے سولہ تاریخ کو شام کے سمیں کشمیر کے اندر ہلکی برفباری ہوگی یہ برفباری کپوارا گریز ٹنگڈار کے ساتھ ساتھ ساتھنا ٹاپ سنٹھن ٹاپ اور پیر کی گلی یا اس کے ساتھ ساتھ گادربل کے کنگن کے کنگن تحصیل کے زوجیلہ علاقے میں زوجیلہ ٹاپ پہ یہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں پھر بیس تاریخ کو بھی اسی طریقے سے تھوڑی بہت بارش یا برفباری دیکھنے کو ملے گی لیکن مسلسل جو بارشیں اور برفباری ہیں وہ جناب پچیس جنوری کے بعد شروع ہوگی پچیس جنوری سے لے کر لگتار آگے تک یہ جو بارشیں ہیں اور برفباری جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی پچیس جنوری تک ویٹ کرنا ہے ویسے چلکلان تو شاید تیس جن تک ختم ہو جائے گا مجھے لگتا ہے تو پچیس تک جو ہے وہ برفباری ہی نہیں ہوگی پچیس کے بعد برفباری شروع ہوگی اب ایک مہین پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اب صدقہ دیا جا رہا ہے اب نفلیں پڑی جا رہی ہیں صلات الاستقاہ کے لئے نماز کو ادا کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہم لوگوں کے خود کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں نا ہمارے خود کے لئے بھی کیونکہ فاغ واغ کم ہو جاتی بارش ہونے سے لیکن اب وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہم لوگ کتنا جو ہے وہ سیریس لی گلت کر رہے ہیں خود کے ساتھ یہ ہمارے نامہ عمال کتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں آج اللہ اپنی نیامت سے بھی جو ہے وہ دور رکھنا چاہتا ہے اب محکمہ موسمیات بھی پریشان ہے کہ جناب پچیس جنوری تک کوئی بارش نہیں ہے کوئی برفباری نہیں ہے پچیس کے بعد ہوگی لگاتار وہ بھی کشمیر کے اندر زیادہ نہیں ہوگی اس باری برفباری نا بارشیں ہوں گی لیکن پچیس سے پہلے سولہ جنوری کو جو ہے وہ ہلکی فلکی شام کو بارش ہو سکتی ہے ہلکی فلکی شام کو جو ہے وہ برفباری ہو سکتی ہے اور یہ ہلکی فلکی بارش اور برفباری کام پہ ہوگی معلوم ہے یہ کپوڑا میں ہوگی سنٹرل کشمیر میں ہوگی بڑھگام میں ہوگی گریز میں ہوگی بانڈی پورا میں اور گاندربل کے زوجیلہ میں ہوگی اس کے سوائے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے اب ناظرین کرام یہ جو چیزیں میں آپ کو جو اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسے آپ شیئر بھی کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ بارش ہونی چاہیے یہ عذاب ہیں یہ عزمائشیں ہیں جو شاید ہم لوگوں پہ بیٹی جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اب جمہوں میں آج سردی ہے کشمیر میں گرمی ہے تو یہ دیکھئے نا یہ موسم کیسے بدل چکا ہے یہ کیسے ہمارا جو یہ موسم کا ایک سائیکل ہے یہ دیرے دیرے بدل رہا ہے اور کشمیر میں اب بارشوں کے جگہ دھوپ اور جمہوں میں دھوپ کی جگہ بارشیں ہیں برف باری مطلب برف نہیں ہے مخیر بارشیں اور موسم تھنڈا فوق دند کوڑا تو یہ بھی مطلب مائنس منٹمپریچر ہے دو دن پہلے جمہوں کی سب سے سرد رات تھی کشمیر کے مقابلے میں بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوں کس طریقے سے اب جو ہے وہ دیرے دیرے سردی کی دشاہ میں جا رہا ہے اور کشمیر کیسے گرمی کی طرف جا رہا ہے جبکہ کشمیر میں ہونا چاہیے اور کافی زیادہ فصل بھی اگتی ہے کشمیر میں اور اس فصل کے جو کسان ہیں ان کو نقصان ہوگا اس باری مکی گندم یہ تمام چیزیں جل جائیں گی زمینیں بنجر ہو جائیں گی سخت ہو جائیں گی پانی انہیں نہیں ملے گا تو وہ زمینیں ہارڈ ہو جائیں گی ان میں کھیت کھیتی باڑی میں کسان کو نقصان ہوگا فصل نہیں ہوگا پائے گا ویسے ہی جو میوہ کاشتکار ہیں ان کے جو درکھتیں انہیں ایک ڈیزیز ایک کیڑا سے لگ جاتا ہے وہ پورے درکھت کو خراب کر دیتا ہے اور جو درکھت کے اوپر میوہ اگتا ہے حالانکہ یہ باغبان جو کاشتکار بھائی انہیں معلوم ہیں وہ اس پر دوائیاں وغیرہ بھی چھڑکتے ہیں تیل وغیرہ بھی لیکن یہ بارشیں یہ سب چیزیں ہونا بھی اس کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور جب یہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس میوے کو بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے توریزم سنمرگ ہو یا گلمرگ ہو آپ دیکھیں خوشک پہاڑیں چمک رہی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے آزمائش ہے اور جو عذاب ہے وہ ہم لوگوں پر نازل ہونے جا رہا ہے اور یہی حالات ہیں کہ اب جمعوں کے اندر سردی ہو رہی ہے اور کشمیر میں گرمی ہو رہی ہے تو سائنٹیفک طریقے سے کچھ اور دکھایا جا رہا ہے لیکن اسلامی جو ایک طریقہ ہے اس سے کچھ اور بتایا جا رہا ہے لیکن توریزم سے بھی کشمیر کو لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ برفباری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ٹکٹس کینسل کر دی ہیں وہ پریافر کر رہے ہیں منالی جانا وہ پریافر کر رہے ہیں ہیما چل جانا وہ پریافر کر رہے ہیں کسی اور کنٹری میں گومنا پھرنا وہ کشمیر آنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جنا وہاں پر سنو فال نہیں ہے ہم سنو فال کے لیے ہی جانا چاہتے ہیں اس کے بینے جانے کا کوئی لطف نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ شاید ہم لوگوں کی کچھ آزمائشیں ہیں ہمیں اس پر مکمل اترنا چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہے ہمیں نیک نیت کے ساتھ نیک سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہیے فیلال کے طور کے اوپر سولہ جنوری کو ہلکی فلکی شام کو بارش برفباری ہوگی کوپوڑا گریز گاندربال سنٹر کشمیر بڑھگام اور ایسے ہی پھر پچیس کے بعد ہوگی ویڈیو کو دبا کر شیئر کریں پیج کو فالو کر دیں اور اپنی رائے ضرور دیں اسلام علیکم